وفاقی حکومت نے ٹوشہ حانہ کا دو ہزار دو سے دو ہزار تیس تک کا چار سو چھاس سفارت میں مشتمی ریکارڈ سرکاری ویب سائٹ میں جاری کر دیا دس ہزار سے چار لاکھ روپے تک کے تعایف پندرہ فیصر رقم کی ادائی کی احسار رکھنے کی اجازت تھی جبکہ چار لاکھ سے زائد مالیت تعایف صرف سردر یا حکومتی سربران کو رکھنے کی اجازت تھی وزرعظم کی ہدایت پہ کبینا ڈیویجن کی سرکاری ویب سائٹ پہ ریکارڈ ابلوڈ کر دیا گیا تعایف وصول کرنے والے میں سابق صدور، سابق وزراء، آزم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے کس کس شخصیت نے کتنے کتنے سرکاری تعایف حاصل کی ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پرویر مشرف اہلیہ نے کیا کیا لیا ریکارڈ کے مطابق دو ہزار چار میں پرویر مشرف کو ملنے والے توائف کی مالیت پینٹ لاکھ روپے سے زائد تاہر کی گئی جبکہ دو ہزار پانچ میں جنرل پرویر مشرف کو ملنے والی گھڑی کی قیمت پانچ لاکھ روپے بتائی گئی صاحب کی صدر پرویر مشرف کو مختلف اقاد میں درجنوں قیمتی گھڑیاں جیولٹری باکس ملے جو انہوں نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ لئے تھے صاحب کی صدر کی اہلیہ بیگم سبہ مشرف کو چھے اپریل دو ہزار چھے کو ساڑھے سولان لاکھ روپے کے توائف ملے یہ کم اگرس دو ہزار ساتھ کو بیگم سبہ مشرف کو ملنے والے توائف کی مالیت چونتیس لاکھ روپے سے زائد ہے تین اپریل دو ہزار ساتھ کو بیگم سبہ مشرف کو ملنے والے توائف کی قیمت ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے لگائی گئی جبکہ اکتیس جنوری دو ہزار ساتھ کو جنرل پرویر مشرف کو چودن لاکھ روپے کے توائف ملے مشرف سے آگے چل کر ذکر کرتے ہیں ان کے لات لے وزیر عظیم شوکت عزیز کا انہوں نے کیا چھوڑا اور کیا رکھا سابق وزیر عظیم شوکت عزیز کو دو ہزار پانچ میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے تک کیے گری ملی جو تین لاکھ پچھمن ہزار پے میں نعلام ہوئی جبکہ انہوں نے سینکروں توائف دس ہزار سے کم مالیت ظاہر کر کے بغیر ادائی کی کے رکھ لئے تھے شوکت عزیز کو ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو ملنے والی گری کی قیمت تیرہ لاکھ روپے لگائی جو بیس دسمبر دو ہزار چھے کو شوکت عزیز کو سینٹیس لاکھ چون ہزار پے کے توائف ملے جو انہوں نے رکھ لئے جبکہ دو ہزار چھے میں انہوں نے ملنے والے کئی توائف تو شہانہ میں دے دیئے تھے اس کے علاوہ شوکت عزیز نے دو جون دو ہزار چھے کو ساڑھ تیرہ لاکھ روپے مالیت کی گری بھی ملی ساتھ جنوری دو ہزار چھے کو سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو اٹھا لاکھ روپے کے توائف ملے چوبیس فروری دو ہزار دس کو شوکت تری نے بارہ لاکھ روپے کی گری توشہ خانہ میں جمع کروائی جبکہ فاقبک وزیر اعظم میر زفراللہ خان جمالی نے توفے میں ملنے والا خانہ کعبہ کا موڈل وزیر اعظم ہاؤسمن نصب کروایا جبکہ جنرل ریٹائٹ پرویر مشرف کی اہلیہ کو دو ہزار تین میں ملنے والی ایک جولری باکس کی قیمت چھبیس لاکھ چونتیس ہزار تین سو تحسی روپے لگائی گئی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اب آکے ذکر ہو جائے آسف علی زرداری کا اور ان کی مشہور گاڑیوں کا ریکارڈ کے مطابق دو دسمبر دو ہزار آٹھ کو سابق صدر آسف علی زرداری نے پانچ لاکھ مالیت کی گری ادائی کی کر کے خود رکھ لی جبکہ چھبیس جنوری دو ہزار نو گو سابق صدر آسف علی زرداری کو دو بیش قیمتی گاڑیاں بی ایم ڈیو توفے میں ملی جن کی مالیت پانچ کروڑ اٹھتر لاکھ روپے اور دو کروڑ تاسی لاکھ روپے تھی جبکہ ایک ٹیوٹا لیکسز بھی ملی جس کی مالیت پانچ کروڑ روپے تھی آسف زرداری نے تینوں گاڑیاں دو کروڑ دو لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کر کے خود رکھ لیں اٹھائیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو آسف زرداری نے سولہ لاکھ پندرہ ہزار روپے کے تواف رکھ لیے گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ کو آسف زرداری کو ملنے والے تواف کی مالیت دس لاکھ روپے سے زائد لگائی گئی انہوں نے تیرہ جون دو ہزار گیارہ کو سولہ لاکھ روپے مالیت کے تواف ودائی کی کر کے لکھ لیے اس کے علاوہ پندرہ اگرس دوہزار گیارہ کو آسید زرداری نے آٹھ لاکھ سنتالیس ہزار روپے کے طوائف خود رکھ لیے سابق صدر آسید علی زرداری نے سونے کی تسبیح ایک بندوق سونے کی تلوار توشہ خانہ سے حاصل کی ان کے علاوہ آسید علی زرداری نے ہاتھی کے دو موڈل کلین سگار کا ڈبا بھی توشہ خانہ سے حاصل کیا عمران خان تو مفت میں بدنام ہے سب سے زیادہ صاف توز آسید علی زرداری نے اب تک کیا ہے اب آگے چل کر ذکر ہو جائے آسید علی زرداری کے لات لے برخود دار بلاول بٹو نے کیا جمع کروایا اور کیا رکھا پاکستان پیپر پارٹی کے چیمین اور وزر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے دو ہزار بائیس میں ملنے والی سنتیس لاکھ پچاس ہزار کی گھری توشہ خانہ میں جمع کروای شاید وہ یہ گھری خود ہی رکھ لیتے مگر عمران خان کی گھری کی وجہ سے انہوں نے یہ گھری جمع کروای وزر خارجہ بلاول بٹو نے تین کل ایک گلدان دو گھریان ارپی کہوہ اور تین کپ توشہ خانہ سے حاصل کی ہیں اب ذکر ہو جائے یوسف رضا گلانی کے پورے کمبے کا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی کو تیس دسمبر دو ہزار نو کو خانہ کعبہ کے دروازے کا موڈل توفے میں ملا جو انہوں نے صرف چھ ہزار روپے ادا کر کے رکھ لیا انہوں نے اکیس لاکھ روپے ادائی کی کر کے ایک اور جھولری باکس بھی رکھ لیا یوسف رضا گلانی کے بھائی بھابی بیٹے بیٹی بانچے مہمان ڈاکٹروں نے بھی توفے میں ملنے والی گھریان رکھ لی سترہ اکتوبر دو ہزار گیارہ رنگوں یوسف رضا گلانی نے انیس لاکھ روپے کے توائی خود رکھ لیے تھے اب ذکر ہو جائے نواز شریف کی مرسیڈیز کا پچھ من ہزار نوہ سو انیس روپے لگائی گئی تھی جو بیس اپریل دو ہزار آٹھ کو سابق وزر حضر نواز شریف نے توفے میں ملنے والی مرسیڈیز کار چھ لاکھ چھتیس ہزار روپے ادا کر کے راہ لی جو کہ مہران کی قیمت بھی نہیں بنتی اس کے علاوہ نواز شریف نے شال گلدان ٹی سیٹ آئس کریم سیٹ پائن ایپل کا ڈبا توشہ خانہ سے لیا اب ذکر کرتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی شواز شریف کا انہوں نے کیا جمع کروایا اور کیا رکھا وزر ایالہ پنجاب کی حیثیت سے شبہ شریف کو پندرہ جولائی دو ہزار نوہ میں جتنے بھی توائیف ملے وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیئے دس جون دو ہزار دس کو سابق وزر ایالہ شبہ شریف نے چالیس ہزار روپے کی پینٹنگ توشہ خانہ میں جمع کروایی وزر ایالہ شبہ شریف کو دو ہزار بائیس میں ایک روڑ چالیس لاکھ روپے مالیت کی گری بھی ملی ہے وزر ایالہ کو ملنے والی گری کے نمائی وزر ایالہ ہاؤس میں کر دی گئی ہے اب ذکر کرتے ہیں مریم نواز کا مریم نواز کی گری پرفیوم اور پائن ایپل کا ڈبا پاکستان مسلم لگنون کے چیف ارکننائزر سینئر نائب صدر مریم نواز کی جانب سے توشہ خانہ میں بتیس لاکھ بائیس ادھر روپے مالیت کی گری کر پرفیوم جمع کروایا گیا جبکہ مریم نواز نے توشہ خانہ سے پائن ایپل کا ڈبا مفت حاصل کیا اب چلتے ہیں شاہد خاکان عباسی اور ان کے بیٹے کی لاکھوں کی گریوں کی جانب ریکارڈ کے مطابق سال دو ہزار اٹھارہ میں سابق وزر ایالہ شاہد خاکان عباسی کو دو کروڑ پچال لاکھ مالیت کی رولکس گری توفے میں ملی جبکہ اپریل دو ہزار اٹھارہ میں شاہد خاکان عباسی کے بیٹے عبداللہ عباسی کو پچپن لاکھ روپے مالیت کی گری بھی ملی اس طرح شاہد خاکان کے ایک اور بیٹے نادر عباسی کو ایک کروڑ سترت لاکھ روپے کی مالیت کی گری توفے میں ملی جو انہوں نے صرف اور صرف تیس لاکھ چانویں ہزار روپے جمع کروا کے اپنے پاس رکھ لی اب ذکر ہو جائے وزیر اعظم کے سیکٹریز اور ملٹی سیکٹریز کا ریکارڈ کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں وزیر اعظم کے سیکٹریز فواد حاصل فواد کو انیس لاکھ روپے مالیت کی گری ملی اس کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں وزیر اعظم کے ملٹری سیکٹریز برگیٹین وسیم کو بیس لاکھ روپے مالیت کی گری ملی جو انہوں نے توشہ خانہ میں تین لاکھ چوہترہ زیار روپے میں جمع کروا کر اپنے پاس رکھ لی اب بات کرتے ہیں عمران خان کی مشہور زمانہ گری اور شہد کی بوتنوں کا سابقی وزیر اعظم عمران خان کو سال دو ہزار اٹھارہ میں قیمت تواعیف مصول ہوئے توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو دس کروڑ نو لاکھ روپے کی قیمت تواعیف مصول ہوئے جن میں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی گری تھی جو اٹھارہ کے رات سونے کی بنی ہوئی تھی چیبرن پی ٹی آئی نے ان تواعیف کو دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار پہ توشہ خانہ میں جمع کروا کر تواعیف رکھ لیے پاکستان طریقہ انصاف کی چیبرن عمران خان نے توشہ خانہ سے جو چیزیں حاصل کی ان میں ایک کھانا کعبہ کا موڈل چھے گھڑیاں دو پیسٹر ٹی سیٹ اور چھے شہد کی بوتنیں شامل ہیں اسی ریپورٹ میں عارف الوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے عارف الوی صدر مملکت کو دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی گری قرآن پاک اور دیگر تواعیف ملے جس میں انہوں نے قرآن مجید اپنے پاس رکھ لیا اور دیگر تواعیف توشہ خانہ میں جمع کروا دیئے اس طرح دسمبر دوہزار اٹھارہ میں خطون اول بیگم سمینہ الوی کو بھی آٹھ لاکھ روپے مالیت کا ہار اور ایک ایک ونجا لاکھ روپے مالیت کے بریسلٹ بھی ملا جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جنوری دوہزار انیس کو صدر آلیف الوی کو قیمتی کلاشنکوف ایک اے فوٹی سیون بھی توفے میں ملی جس کی مالیت چھ لکھ روپے تھی صدر مملک انہوں میں کمانون کے مطابق رقم ادا کر کے ایک اے فوٹی سیون اپنے پاس رکھ لی ظاہر ہے کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ایک اے فوٹی سیون تو اپنے پاس رکھنا بنتی ہے شاہ محمود امیر مقام رانا شویب مراج جنجوہ شفاق کیانی سلمان صدیق روف کلاسرا فہمیدہ مرزا ان سم لوگوں نے توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا ستمبر دوہزار اٹھارہ میں سابق ویزیر ازم کی چیف سیکیوٹی افیسر رانا شویب کو 29 لاکھ روپے کی رولکنگری توفے میں ملی جبکہ ستائیس ستمبر دوہزار اٹھارہ میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 73 لاکھ روپے مالیت کے توائف مصول ہوئے جو انہوں نے توشہ خانہ میں رخوا دیئے تھے نو فروری دوہزار گیارہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو توائف ادائی کی کرکے رکھ لئے تھے اس کے علاوہ مسلم لگنون کے رہنما امیر مقام کو دوہزار پانچ میں گری ملے جس کی قیمت ساڑھے پانچ لاکھ روپے ظاہر کی گئی تھی جبکہ سولہ اگست دوہزار چھے کو جہانگیر ترین نے ملنے والے توفے توشہ خانہ میں جمع کروائے ریکارڈ کے مطابق سادہ اگست دوہزار چھے کو جنرل ریٹائر شفاق پروید کیانی کو توائف ملے جو انہوں نے دس ہزار روپے ادا کر کے رکھ لئے جبکہ مئی دوہزار چھے میں سابقی مدیر خزانہ عمر عیوب نے ساڑھے چار لاکھ روپے کی گری توشہ خانہ میں دی سابق سیکرٹری خزانہ سلمان صدیق کو انتیس وروری دوہزار دس میں سات لاکھ روپے کی گری ملی جو انہوں نے توشہ خانہ میں دے دی اٹھائیس دسمبر دوہزار دس کو مشہور صحافی روف کلاسرہ نے ایک لاکھ روپے بیس ہزار کی گری توشہ خانہ میں جمع کروائی پانچ ستمبر دوہزار گیارہ کو سابق سپیکر قومی سمیلی فہم ایدہ مرزا نے بیس ہزار روپے کا کارپی توشہ خانہ میں جمع کروایا اور بائیس دسمبر دوہزار گیارہ کو چودری پروید اللہی نے چار لاکھ روپے سسائید کے توائی توشہ خانہ میں جمع کروائی نگران وزیر علیہ پنجاب محسین رضا نکوی کو بھی توفے میں گری ملی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی توشہ خانہ سے ایک گری لی اہم کیون پاکستان کے سربراہ خالی مقول صدیقی نے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار کی گری واپس توشہ خانہ میں جمع کروا دی